السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آئیوں سوپر کڑک بسکٹ اور سوپر ٹیسٹی ادرک والی ہیلڈی چائے تو آج میں چائے کی ایسی ریسپی بناؤں گی جو اکثر آپ چائے پینے کے لئے بہت دور دور تک چلے جاتے ہیں اکثر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسی کڑک چائے گھر میں کیوں نہیں بنتی اور یہ جو چائے آج میں بنا رہی ہوں اگر آپ اس کا ایک کپ بھی پی لیتے ہیں تو آپ کی تمام تھکاوٹ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ ایک دم چست ہو جائیں گی اور یہ جو سوپر بسکٹ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اکثر آپ بازار سے لے کر آتے ہیں تو آپ کو کھانے میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو آج میں وہی بسکٹ یعنی کہ سوپر کڑک بسکٹ آپ کو گھر میں بنانا بتا رہی ہوں بس آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو دونوں ریسپیز بہت پسند دیں گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ہم آج بنا رہے ہیں سوپر کڑک بسکٹ سوپر کڑک بسکٹ بنانے کی بھی جو راز ہیں جو طریقے ہیں وہ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ون تھرڈ کپ ہم نے لیا ہے گی گی کو ہم نے ہلکہ ساتھ تھنڈا کار کے لیے ہے بہت زیادہ ہم اس کو جمع ہوا نہیں لینا ہے بلکہ ہم نے اس کو ہلکہ ساتھ تھنڈا کار کے لینا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا کپ کی قریب پیسی ہوئی چینی اب ہم کیا کریں گے دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے یعنی کہ ایک دام فلفی کر لیں گے جتنا ہم اچھے طریقے سے اس کو پھینٹیں گے اتنی ہمارے یہ کڑک سے امیزنگ زی بسکٹ ریڈی ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ یہ بیٹر جو ہے ہمارا اچھے طریقے سے فلفی ہو چکا ہے اب ہم اس میں خوشبو اور ٹیس کے لیے ایڈ کریں گے ونیلہ ایسن یہ ہم چائے کا آدھا چمچ ایڈ کر دیں گے ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کریں گے بیکنگ پودر چائے کا ایک چمچ دو چھٹکی کی قریب ہم اس میں ایڈ کریں گے یلو فوڈ کلر کلر آپ لازمی ڈالیے گا اس سے بسکٹ کا کلر بلکل پرفیکٹ بلکل بازا جیسے سوپر بسکٹ ہوتے ہیں ویسا آئے گا ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ادت انڈا ہم صرف ایک ادت انڈا شامل کریں گے بہت زیادہ آپ انڈے یوز نہ کیجئے گا انڈا ایڈ کرنے سے یہ بسکٹ اندر سے نرم اور سوفٹ بنیں گے اور بار سے ایک دم کڑک بنیں گے آپ اچھے طریقے سے انڈا ڈال کر مکس کر لیں یعنی کہ آپ ایک سے دو میٹ اچھے طریقے سے پھینٹ لیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ایک دم پرفیکٹ کلر بھی آگئے اور آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ بیٹر بھی ہمارا ایک دم فلفی ہو چکا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ایک کپ کی قریب ڈال دیں گے میدہ میدے کو ہم نے اچھے طریقے سے چاند کر لی ہے میدہ ڈالنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اگر آپ کو سپیجلر کی مدد سے مشکل ہو رہی ہے تو آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی بہ آسانی اس کو مکس کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ بیٹر کی فارم میں آ گیا ہے نہ ہم نے اس کو بہت زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ زیادہ ہم نے اس کو نرم رکھنا ہے بلکل ہم جس طرح آٹا ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اگر آپ کا یہ بیٹر بہت ہی نرم نرم اگر آپ کو لگ رہا ہو تو آپ اس میں تقریباً تین سے چار چمچ مزید اس میں میدہ شامل کر سکتے ہیں لیکن ہمارا ایک کپ ایک دم پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے یہ ہمارا بسکٹ کا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کو مختلف طریقے بتاؤں گی اس کیوں شیپ دینے کے آپ اس طریقے سے یہ جو کٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ یہ بسکٹ بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو آسانی لگے ہاتھوں کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہ اس طریقے سے جو کٹر ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ ہلکا ہلکا اس طریقے سے گول شیپ میں بنا کر پریس کر لیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو سوپر بسکٹ کی شیپ دے دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے سیڈوں سے ہم تھوڑا تھوڑا کٹنگ کر کے اس کو سیڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ہے نا بلکل سوپر بسکٹ کی شیپ میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایک بسکٹ ہمارا اس طریقے سے تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو اور بھی بسکٹ بنانا بتا دیتی ہوں اس طریقے سے ہم نے یہ پیزا کی جو ٹری ہوتی ہے اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا دیا ہے اب میں آپ کو ایک اور بسکٹ بنا کر بتاتی ہوں اس کو ہم کس طریقے سے شیپ دیں گے یہ دیکھیں آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو الکا الکا اس طریقے سے گول کر لیں پھر اس طریقے سے سیڈوں سے سیڈ کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کے اوپر ہم کس طریقے سے یہ ہم نئے ہڈنگ سٹیک لی ہے اس کے مدد سے بھی ہم یہ اس کو اوپر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہلکہ ہلکہ آپ اس طریقے سے پریس کیجئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سوپر بسکٹ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے بہ آسانی آپ گھر میں یہ تیار کر سکتے ہیں اچھا جی ایک اور طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اسی طریقے سے ہم گول شیئر میں پہلے بنائیں گے ہلکہ سا پریس کریں گے اچھا جی یہ جو ہوتا ہے گوشت کو فلائٹ کرنے کے لیے یہ ہلکہ سا جس سے ہم گوشت کو ہلکہ سا کوٹ کر یوز کرتے ہیں وہ ہم لیں گے اس کے مدد سے بھی بہ آسانی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہ ایک دم پرفیکٹ ہمارا سوپر بسکٹ کا ڈیزائن آ چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے تب تک ہم مزیدار کڑک ہلدی ادھرک والی چائے بناتے ہیں یہ صرف ادھرک والی چائے نہیں ہے بلکہ ہم اس کو بہت زبردست بنا رہے ہیں نہ ہی آپ کیا پیٹ پھولے گا نہ آپ کو سر کا درد ہوگا نہ آپ کا میدہ خراب ہوگا بلکہ یقین مانے آپ کے پیٹ میں کوئی عبار تک نہیں آئے گا آپ کا میدہ ایک دم درست ہو جائے گا اب ہم نے اس طریقے سے پتیلے کے اندر تین چمچ چینی ڈال دیئے اور اب ہم کیا کریں گے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ چینی فوراں ہی ہماری میلٹ ہونا شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ چینی ہماری مکمل میلٹ ہو چکی ہے جیسی چینی ہماری میلٹ ہو جائے تو آپ اس میں ایک کاف کی قریب پانی ایڈ کر دیں جیسی ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے چینی ہماری تھوڑی سی سخت ہوگی ہے جیسے یہ گرم ہوگی تو وہ فوراں سے دوبارہ سے پگل جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا کلر آ چکا ہے اچھا جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ادرک ادرک کو ہم نے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسس میں کٹ کر لیا ہے یہ ہم نے اس طریقے سے ایک چھوٹا سا پیس لیا تھا ادرک کو آپ کٹنگ کر کے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسس میں ڈالیے گا تاکہ اس کا اثر مکمل نکل جائے اچھا جی ساتھ میں ہم خوشبو کے لیے الیچیاں شامل کر دیں گے یہ ہم نے چار عدد الیچیاں لی ہیں جو ہم نے اس طریقے سے مو کھول دی ہیں تاکہ مکمل ٹیسٹ آ جائے اچھا جی اب ہم اس میں بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی پرفیکٹ چائے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے بڑھانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے سونف سونف کے بارے میں آپ کو پتہ ہے یہ کتنے زبردست اور کتنے فائدہ مند چیز ہے یہ ہم نے آدھا چمچ کے قریب ڈال دیئے ہیں سونف اب ہم وزن کو کم کرنے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے دال چینی کا ایک ٹکڑا اور یہاں ہم نے تھوڑی سی فلیم سلو کر دی ہے تاکہ سلو فلیم پر ہم اس کو پکائیں اچھا جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چائے کا ایک چمچ بھر کے چائے پتی چائے پتی آپ کوئی سیوی جو گھر میں یوز کرتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں چائے پتی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ملک ملک بھی آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں ڈبی کا لینا چاہے تو ڈبی کا بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے اس میں دو کپ کی قریب ڈال دیئے ہیں ملک اگر آپ کو چینی کم لگے تو آپ اس میں مزید چینی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ چینی نہیں استعمال کرتے تو اس لیے ہم نے تقریباً تین چمچ یوز کی ہے دو سے دھائی کپ میں ہم نے صرف تین چمچ چینی ایڈ کی ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے وائل آنے تک پکائیں گے جب تک تمام چیزوں کا اثر نہیں آ جاتا چائے کا تب تک ہم اس کو پکائیں گے ما شاء اللہ زبردست کڑک سی ہماری چائے بنے گی آپ اس طریقے سے پھیلتے رہیں تاکہ بہت ہی امیزنگ سی ہماری کڑک سی امیزنگ سی چائے بنے چائے کو وائل آتے ہوئے تقریباً ہمارے چار سے پانچ میٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ زبردست ہمارے چائے کا کلر بھی آ چکے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ سوپر کڑک ہماری ہلدی ادھرک والی چائے بن کر تیار ہے اب ہم سرف کریں گے یہ دیکھیں ما شاء اللہ آپ کلر چیک کر سکتے ہیں کتنی زبردست ایک دم یہ کڑک سی ہماری چائے بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ما شاء اللہ کتنا پیارا ہماری چائے کا کلر ہے اچھا جی چائے کے ساتھ ہمارے ادھر سوپر بسکٹ بھی آلموس بیک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردار سا ہمارے یہ سوپر سے ٹیسٹی ہمارے سوپر بسکٹ بن کر تیار ہو چکے ہیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے یہ مزے دار کڑک سے سوپر بسکٹ گھر میں بنائے ہیں ہم نے یہ پتیلے میں بیک کی ہیں آپ اگر اون میں بھی بیک کرنا چاہے تو بہ آسانی آپ بیک کر سکتے ہیں ریزلٹ دونوں کا پرفیکٹ دیائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سوپر ٹیسٹی ہمارے سوپر بسکٹ اور ساتھ میں ہماری مزے دار سی کڑک ہیلڈی ادھرک والی چائے بھی بن کر تیار ہو چکی ہے مجھے یقین ہے یہ دونوں ریسپیز آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گا بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اچھی اور نئی ریسپیز شیئر کر دیروں تینکس ور واشنگ اللہ حافظ